اسلام علیکم مائی آل سبسکرائبرز این ویورز جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور اپنے اردگیت خوشیاں بانٹے رہیں ہمیشہ کی طرح اس سوٹی سی دوا کے ساتھ آج میں بنانے جا رہی ہوں چوکلٹ کے میں کوشش کی ہے سان تنین سٹیپس میں آپ کو بتایا جائے سنجھے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی اس کے لئے میں نے دو عدد انڈے لے لیے ہیں اور ان کو آپ اچھے سے بیٹ کر لیں بیٹر بہت ضروری ہے اگر آپ کو بیکنگ کا شوک ہے تو کوشش کریں آپ کے پاس بیٹر ضرور ہو سب سے پہلے انڈے لے انڈوں کا اچھے سے بیٹ کر لیں اس کے بعد میں نے ریگولر شگر میں نے اس کو آئیسنگ شگر نہیں ڈال رہی ریگولر شگر میں اس میں ہاف مگ جو ہے یہ میں نے اس میں ایٹ کی ہے اور ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ کریمی نہ ہو جائے اس میں جو شگر چینی ہم نے ڈالی ہے وہ اچھے سے اس کا دانہ نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے وہ ہونے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے وہ ہی آدھا ہاف جو مگ ہے بٹر کا ڈالنا ہے ہوم میٹ بٹر میں ڈال رہی ہوں کیک گھی سے بھی بن جاتا ہے آئل سے بھی بن جاتا ہے پھر جو ٹیسٹ بٹر کے ساتھ آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں آتا اور وہی سیم جو مگ ہے میں نے وہ ایک ایک مگ میں دیکھا لیا ہے اور اس کے اندر میں دو تین جو ہے ٹی سپون یہ میں بیکنگ پاورڈر کے ڈال رہی ہوں اور آپ اسی اس کا خیال رکھیں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ مگ نہیں ہے کپ ہے تو ایک کپ میں دو ٹی سپون جو ہے وہ ڈالے گا ایک چھٹکی آپ نے بیکنگ سوڈے کی ڈالنی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے چھان دیں آج کا جو کیک ہے یہ میں مائیکرو ویب میں بنا رہی ہوں اور اس کو آپ اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد کوکو پاورڈر ہے یہ دو ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ہوگا جو میں میٹیریل میں ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد اس کو پہلے آپ نے چمچ سے مکس کرنا ہے جب بچے سے یہ جو خوشک میدہ ہے یہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے بیٹر سے بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں ساتھ ساتھ جالنا ہے دودھ میں نے دودھ جو ہے ہاف مگ لیا لیکن وہ سارا ایڈ نہیں ہوگا دودھ اس میں زیادہ سے زیادہ 3-4 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو میٹیریل ہے اس کا ٹیکسٹر کیسے کا آیا ہے اس کے حضاب سے آپ نے دودھ ایڈ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھتے جائیں میں دودھ اس میں چیک کر رہی ہوں اپنا میٹیریل آپ نے لاش میں ضرور چیک کرنا ہے کہ میٹیریل آپ کا جو کیک کا بیٹر وہ کس طرح کا ہونا چاہتا ہے ساتھ اس میں میں چوکلیٹ ایسنس شامل کر ر اور یہ میں اندازہ سے ہی ڈال رہی ہوں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ سے 3-4 ٹیبل سپون ہی ڈالا ہوئیے دیکھیں ایسے کا آپ کا جو میٹیریل ہے وہ ہونا چاہیے میٹیریل ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے جس کے اندر ہم نے کیک مائکرو ویویو میں رکھنا ہے یہ آپ یہ مائکرو ویوور میں کیک بک کریں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے باول لیا اس کے اندر میں نے گھی لگایا گھی لگانے کے بعد آپ کوئی سا بھی پیپر لے لے اور پیپر لینے کے بعد اس کے جو باول ہے اس کے حساب سے کٹنگ کر لیں یہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیک آسانی سے باہر آجاتا ہے وہ نیچے سے حراب نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے آپ سارا گھی اچھے سے لگا کے لگانے کے بعد آپ نے جو میٹیریل بنایا تھا اپنا کیک کا وہ اس میں ڈال دیں یہ ہاف جو باول ہے میں نے ہاف تک میٹیریل ڈال ہے لالنے کے بعد آپ باول کو اچھے سے اٹھا کے اس کو ببلز جو نکار کے جو بعد میں اس کے ہوا ہے وہ نکل دیں جو کیک میں اوون میں رکھ ہوں اس کی ٹائمنگ آپ دہاں سے دیکھ لیں ابھی اس کو جو ہے میں 7 minutes 55 seconds کے اس کی ٹائمنگ لگا رہی ہوں jsem ٹائمنگ یہ آپ کی بول کے حساب سے ہوگی اگر آپ کی بول کا سائز بڑا ہے تو ٹائمنگ زیادہ ہوگی اگر ہم ہے تو ٹائمنگ کام ہوگی میں اس کے بعد مگ میں بناوں گی اور ٹائمنگ آپ دیکھ لیجئے کیک رکھ دیا ہے اس کے تین سے چار منٹ بعد آپ کو جو کیک ہے اس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو خوشبو آتی ہے ایک یہ سائن ہے کہ آپ کا کیک بن گیا دوسرا سائن یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو آپ کا جو کیک ہے وہ پھولنا بند ہو جاتا ہے آپ نے اس پر بہت وہ بہت اہم ٹائم ہوتا ہے جیسے ہی آپ کا جو کیک ہے وہ پھولنا بند ہو جائے تو آپ نے کیک کو فوراں نکال لینے کیونکہ پھولنے کے بعد وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ کا کیک جو آپ بلکل بھی سوفٹ نہیں بنیں گا اس کے کنارے ہارڈ ہو جائیں گے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ہشپو آ رہی ہے اور آپ کی کیک نے پھول نہ بند کر دیا ہے پھول نہیں رہا ہے ساتھ ہی آپ اور بند کریں ٹائمنگ چاہیے کتنی بھی ہوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ نکاح لیں اور اگر آپ کو یہ کوئی بھی سائن نظر نہیں آیا اور کیک آپ کا بھی ہو رہا ہے تو آپ ٹائمنگ تھوڑی سی مزید لگا کے اس کو دوبارہ سے کر لیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ میں نے مگ ہے مگ میں میں نے جو ہے ٹو اینڈ ہاف مینٹس میں نے مگ کو دیئے ہیں اور دینے کے بعد جو مگ ہے یہ بھی ٹائمنگ ساتھا تھا اب دیکھ لیں ٹائمنگ یہ دیکھیں ٹونٹی ابھی رہتے ہیں ٹونٹی ایٹ سیکنڈ ابھی رہتے تھے لیکن میرا سیم وہی کہ اس کا پھولہ بند ہو گیا تھا اور اس کی خوشبو آرنی شروع ہو گئی تھی اور دیٹس مین کہ آپ کا جو کیک ہے جو آپ نے مائکرو ویب میں رکھا ہوا ہے وہ بند گیا ہے ٹھیک ہے کیک جو ہے اس کو نکالیں نکال کے آپ ٹوپک سے چیک کریں اگر تو وہ بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ لیں اور اس کے بعد اب ہم ادھر بنائیں گے اس کے آئسنگ کیسے ہم بنائیں گے میں نے سوڑا سا دودھ لیا ہے دودھ لینے کے بعد اس کے اندر میں کوکو پاورڈر ایٹ کروں گی کوکو پاورڈر تقریباً ایک چمچ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا اس کا بنا رہا ہے ایک ایڈا ہاف یا ایک ٹیبل سپون کافی ہوگا اس کے بعد اندر آپ چوکلیٹ ایسنس ہے وہ ڈالیں ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی شوگر چینی ٹھیک ہے دو چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ میں چینی کے ڈالوں گی اور اس کو میں چولے پر رکھ دوں گی پکنے کے لیے جب تک ہمارے ساتھ میں مگ بھی بن رہا ہے دوسرے والا مگ جو ہے وہ بھی میں نے ایک روے میں رکھ دیا ہوئے ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو چوکلیٹ ہے یہ بھی ہماری ریڈی ہو جاتے ہوتی جائے گی اس کو اپنے اچھے سے ٹھیک کرنا ہے ایسا زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہونا چاہیے ادروائز وہ سائڈوں پر لگنا شروع ہو جائے گی اور کیک میں اچھے سے نہیں لگے گی ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھ لیا ہے دیکھیں کیسا اس کی لک آئی ہے اور یہ کیک پر کیسے لگ رہا ہے اس طرح سے آپ کا جو آپ بنائیں گے وہ اس طرح سے لگنا چاہیے کوکو پاودر شینی چوکلیٹ ایسنس ڈال کے اس کے ساتھ میں اس کی آپ گارنشنگ کروں گی ٹھیک ہے سیمپل سا ہے بہت سیمپل اگر اس کا میں نے طریقے سے بنایا ہے کوئی ایسا کیک بنانا ایشو نہیں ہے سیمپل سے آپ لیں اور اس کو سائڈوں سے سارا کور کریں اور اس کے بعد بادام لی ہے میں نے برے سائز کے ان کو آپ درمیان سے کٹ لگائیں اور اس کی آپ بادام سے سیمپل سے اس کی گارنشنگ کر لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو کرش کر کے بادام جو ہے کدوکش کر کے ڈالنا چاہیے تب بھی ڈالنے پیس کے ڈالنے تب بھی ڈالنے تب بھی وہ اچھا لگے گا اور درمیان میں یہ میں نے سرابری جیم بنایا تھا گر میں ہوم میٹ جیم ہے اس کی ریسیپی میں شیئر کروں گی وہ جو ہے درمیان میں میں نے ڈالا ہے آپ کی مرضی ہے آپ بادام ہی رکھ لیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ڈیکوریشن آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ مزیدار سا جو میرا کیک ہے یہ ریڈی ہے ساتھ ہی ہے ہمارے مگ جو ہیں مگ میں بھی زبردستے کیک جو ہیں یہ ریڈی ہیں میں نے یہ جو کیک ہے یہ گرم گرم ہی باول میں سے نکالا ہے اس کی وجہ سے بہت سوفٹ ہے ابھی ابھی یہ گرم ہے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میری بیٹی جو ہے اسے بلکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا کہ کھانے کے لیے وہ کیا ہی تھی مجھے ابھی دے دیں تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ کھایا جائے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو بس نکال کے اپنا فائنل ٹچ لوں اور پھر اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دے دوں اب خوشش کیجئے گا کہ آپ جب بھی کیک بنائیں اس کو تو ہی دیں ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو آپ نکالیں ٹھیک ہے آج کے لئے آپ کو رسیپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس آنواری جتنی رسیپیز ہیں آپ دیکھ سکیں اپنا بہت یا لکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا نیکس رسیپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ